بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلی کا جو یہ کونسپٹ ہے نا پورا کا پورا یہ آپ کے بڑے اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ یقین کریں آپ کو الیکٹرسٹی کام کیسے کر رہی ہے کرنٹ کیا ہے اور یہ ساری کے ساری چیزیں جو نا آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے سل پوٹنشل اور یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو شاید ہی کہیں پڑھنے کو ملیں گی بہت کم اور شاید ہی کہیں سننے کو ملیں گی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا تو ذرا دھیان سے اس بات کو سنیے میرے پہلی بات یہ سل پوٹنشل جو نام بتا رہا ہوں آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں سل پوٹنشل پوٹنشل ڈیفرنس پوٹنشل ڈیفرنس پوٹنشل ڈیفرنس الیکٹر آڈ پوٹنشل سٹینڈرڈ الیکٹر آڈ پوٹنشل یہ آٹھ دس نام جو ہے نا وہ آپ کو کنفیوز کریں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں الیکٹر آموٹی فورس والٹیج والٹیج بھی سمجھ میں آتا ہے والٹیج یہ تو سمجھ میں آتا ہوگا نا والٹیج یہ گھوم پھر کے یہ جو آٹھ دس نام ہے یہ سب لکھے بھی آپ کو دکھا دوں گا نوٹس بنوانگو نا جب ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے کونسپٹ لے لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں والٹیج الیکٹر آموٹی فورس پوٹنشل ڈیفرنس سل پوٹنشل ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اب اس میں بنیادی کونسپٹ کیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے آپ یہ گلونک سیل لے لیں جس کے اندر آپ کو یہ دو ہاف سیل جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس کو بیس بنا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہ ان کے درمیان جو ہے وہ اپنا کیا ہے یہ سالٹ بریج ہے آپ کو پتا ہے یہ سلیوشن اس میں بھی بھرا ہوا ہے یہ بھی سلیوشن اس میں بھرا ہوا ہے یہ میٹل کی سٹرپ جو ہے اس کے اندر آگئی یہ زنگ کی ہے یہ میٹل کی سٹرپ اس کے اندر بھی آگئی یہ کوپر کی ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک وائر کو جو ہے وہ کنیکٹ کر دی وائر کے ساتھ وولٹ میٹر بھی لگا دیا جو کہ آپ کو یہاں وولٹیج بتا رہا ہے یہ وولٹ میٹر ہے جو کہ وولٹیج بتا رہا ہے 1.1 وولٹ سمجھ ماں گئی بات اور یہاں پر اس میں جو ہے وہ آپ نے ایک سلیوشن ڈالا ہوا ہے اسی کا زنگ کا زنگ سلفیٹ زنگ سلفیٹ جو کہ یہاں پر آئینائز ہوگا اور یہ زنگ کے آئینز بنیں گے اور سلفیٹ کے آئینز بنیں گے یہاں پر بھی ایک سلیوشن موجود ہے اسی کوپر کی مناسبت سے جس کو ہم کہتے ہیں کوپر سلفیٹ کوپر سلفیٹ تو یہاں پر یہ کوپر کے آئینز بھی اس کے اندر ہوں گے اور سلفیٹ کے آئینز بھی اس کے اندر ہوں گے بات سمجھا گئی ہے یہ تو گیلوینک سیل کا سٹرکچر ہے جو کہ آپ کو پتا بھی ہے پچھری ویڈیو میں دیکھ چکے پھر آپ نے یہ سنائے کہ یہ جو زنگ کے یہاں پر زنگ کی سٹرپ جو ہے اس میں سے زنگ کے ایٹم ٹوٹ ٹوٹ کے اس سلیوشن میں گر رہے ہیں پہلے بھی زنگ کے آئین موجود ہیں اور یہ مزید زنگ کے آئین جو ہے وہ اب ٹوٹ ٹوٹ کے یہاں سے اس میں گر رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ رہا ہے پیچھے دو الیکٹرون رہ رہے ہیں ایک زنگ کا ایٹم جو ہے وہ دو الیکٹرون دے گا یہ زنگ کا ایٹم جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد آئینائز ہونے کے بعد دو الیکٹرون دے گا یہ دو الیکٹرون یہاں پر موجود ہیں اسی طرح دوسرا زنگ کا ایٹم تیسرا زنگ کا ایٹم چوتھا اور یہ سسٹم یہاں سے چلتا رہے گا اب یہ جو زنگ کے ایٹم یہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کے زنگ کے آئنز بن رہے ہیں اور دو الیکٹرون دو الیکٹرون دو الیکٹرون یہاں پر آ رہے ہیں یہ الیکٹرون یہاں سے یہاں آئیں گے زنگ کی سٹریپ سے یہاں پر میٹل کی وائر جو ہے یہاں آئیں گے یہ دو الیکٹرون یہاں سے ہوتے ہوئے یہ دو الیکٹرون یہاں آئیں گے اور یہاں آئیں گے اور یہ دو الیکٹرون یہاں آنے کے بعد یہاں پر آنے کے بعد یہ کوپر کے جو آئین ہے یہ جا کے ان دو الیکٹرون کے ساتھ مل جائے گا یہ کوپر کا آئین یہ دو الیکٹرون جو ہے وہ لے لے گا اور اس سے یہ کوپر کا ایٹم بن جائے گا کوپر کا ایٹم بن جائے یہاں تک تو بات بڑی کلیر ہے کوئی بھی نئی چیز میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہی نہیں ہے تو آپ سنتے ہوئے ہی آ رہے ہیں نیا کیا ہے پھر نیا ہے یہاں پر یہ کہ یہ الیکٹرون یہاں سے یہاں کیوں جا رہے ہیں پہلی بات آخر ان الیکٹرونز کو ایسی کیا پریشانی ہے کہ یہ یہاں سے یہاں آ گئے یہاں سے یہاں کیوں نہیں آئے پہلی بات یہ کہ الیکٹرون یہاں سے یہاں گئے کیوں پہلی بات دوسری بات چلو اگر الیکٹرون جا ہی رہے ہیں تو یہاں سے یہاں چلے جائیں یہاں سے یہاں ہی کیوں جا رہے ہیں الیکٹرون تو یہاں پر بھی ہونے چاہیے جب یہ کوپر کی سٹریپ وہ کوپر کے ایٹم سے مل کے بنی ہیں یہ زنگ کی سٹریپ ہے یہ زنگ کے ایٹم سے مل کے بنی ہیں تو الیکٹرون تو یہاں بھی ہوں گے لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ الیکٹرون یہاں سے یہاں کیوں جا رہے ہیں یہاں سے یہاں کیوں جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرون یہاں سے الیکٹرون جا کیوں رہے ہیں آخر پریشانی کیا ہے الیکٹرونز کو جو الیکٹرونز جا رہے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرونز جا رہے ہیں یہ الیکٹرونز کا جو جانا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو آپ کے گھروں میں جو وائرز ہیں بجلی کی تاریں ہیں جس سے آپ کو جھٹکا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اگر کسی بھی ننگی تار کو پکڑ لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائیو وائر ہے اس کے اندر الیکٹرک کرنٹ فلو کر رہا ہے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ اس تار کے اندر الیکٹرک کرنٹ فلو کر رہا ہے تو الیکٹرک کرنٹ فلو جو کر رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے فلو آف الیکٹرونز الیکٹرونز فلو کر رہا ہے اسی لیے الیکٹرک کرنٹ فلو کر رہا ہے یہ الیکٹرونز جو جا رہے ہیں اس کی وجہ سے الیکٹرسٹی جنریٹ ہو رہی ہے بجلی بن رہی ہے اسی کو ہم بجلی کہتے ہیں اسی کو الیکٹرسٹی کہتے ہیں عام فہم آسان زبان میں سمجھ آگئی بات لیکن یہ جو بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ الیکٹرون جا کیوں رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے یہاں سے یہاں جا رہے ہیں یہاں سے یہاں آ رہے ہیں اس کیس میں تو زنگ سے کوپر کی طرف جا رہے ہیں جا کیوں رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اب یہاں میری بات دھیان سے سنیے میں نے پہلی یہ بات بولی ہے کہ یہ جو بات بتانے آپ بتانے جا رہا ہوں یا آپ نے اس سے پہلے مشکل سے شاید کہیں سنی ہو اگر سنی ہے تو مبارک ہو آپ کو یا آپ نے کہیں پڑی ہو کیونکہ یہی بات اس طرح نہیں بتائی جاتی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی بات اس طرح سے نہیں سمجھائی جاتی جیسے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اب بھول جائیے اس الیکٹرسٹی کو اور اس سیل پوٹنشل کو اور پوٹنشل ڈیفرنس کو اور والٹیج کو آپ اس کائنات پہ غور کیجئے پوری کی پوری کائنات ہے نا یہ جو یونیورس ہے ہماری اس میں کیا ہے آپ ہیں میں ہوں سارے انسان ہیں جانور ہیں پودے ہیں اور چیزیں ہیں ایسی بات ہے ہماری زمین کے اوپر زمین سے باہر نکلیں تو کیا ہے چاند ہے سورج ہے اور دوسرے سیارے ہیں دوسرے ستارے ہیں پورے آسمان پر میں پوری یونیورس کی بات کر رہا ہوں پوری یونیورس کی اللہ تعالی نے جو پوری یونیورس کریئٹ کی ہے نا تخلیق کی ہے اس میں انسان ایک چیز نوٹ کرتا ہوا آرہا ہے جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے نا اس زمین کے اوپر وہ یہ چیز نوٹ کرتا ہوا آرہا ہے کیا چیز نوٹ کرتا ہوا آرہا ہے وہ وہ ایک چیز نوٹ کرتا ہوا آرہا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری چیزوں کی طرف خود بخود حرکت شروع کر دیتی ہیں پہلی بات اس نے یہ نوٹ کی ہے دوسری بات اس نے یہ نوٹ کی کہ کچھ چیزیں کچھ چیزوں سے خود بخود دور ہٹنے کی کوشش کرتی ہیں یہ انسان نے نیچر میں observe کیا ہے میں نے کہا ہے نا اس electricity کو cell potential کو چھوڑ دیں میں انسان کی تاریخ بتا رہا ہوں جب سے انسان غوش سمالا ہے دنیا میں انسان آیا ہے تو انسان نیچر میں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں اس چیز کو نوٹ کرتا ہے کس چیز کو نوٹ کرتا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری چیزوں کی طرف کھچی چلی جاتی ہیں کوئی ان کو بھیج نہیں رہا خود ہی جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں دوسری چیزوں سے دور بھاگ رہی ہیں یہ چیزیں جو انسان نے نیچر میں observe کی جگہ جگہ جانوروں میں پودوں میں چیزوں میں یہی بے جان چیزوں میں اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلے انسان نے اس چیز کو کس میں observe کیا میکنٹ میں میکنٹ میکنٹ کے اندر انسان کا بڑا پرانا جو ہے تعلق ہے اس میکنٹ کے ساتھ میکنٹ کے اندر یہ observe کی انسان نے یہ چیز ٹھیک ہے آج کل کے میکنٹ تو آپ دیکھتے ہیں جس میں ایک میکنٹ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ positive pole بناوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ south ہوتا ہے یہ north ہوتا ہے یا پھر میکنٹ آپ کو اس طرح نظر آتے ہوں گے ایک plus ہے دوسرا minus ہے like this اس طرح کے میکنٹ آپ کو نظر آتے ہوں گے پہلے تو یہ بات نہیں تھی پہلے تو میکنٹ پتھروں کی طرح کے ہوتے تھے ٹھیک ہے مطلب وہ میکنٹ ہی ہوتے تھے لیکن انسان جو ہے ان کو پتھر کہتے تھے کہ یہ اس قسم کے پتھر ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی دوسرا پتھر آتا ہے تو وہ دوسرا پتھر اس کی طرف کھچا چلا آتا ہے یا پھر دوسرا پتھر اس سے دور ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں اس نے note کی جن کو ہم میکنٹ کا نام دے رہے ہیں تو یہ چیز انسان نے اپنی نیچر میں observe کی اس بات کو ذہن میں رکھیے اب ذہا دو میکنٹ کا موجودہ کمال آپ کو بتا دوں یہ بات آپ نے سنی ہے کہ positive negative کی طرف attract کرتا ہے positive negative کی طرف attract کرتا ہے اس زمانے کے انسان کو positive negative کا نہیں پتا تھا کہ positive negative کی طرف کھچا چلا جاتا ہے خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ بات بھی دسیوں دفعہ سنی ہوگی کہ positive positive سے دور بھاگتا ہے negative negative سے دور بھاگتا ہے اسی زمانے کے انسان کی طرف چلتے ہیں تو وہ انسان کیا دیکھ رہا ہے کہ جب دو میکنٹ وہ ہاتھ میں لے رہا ہے ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ دو میکنٹ آگئے دو میکنٹ آگئے انسان کو ابھی نہیں پتا بلکل بھی اس کو یہ پتا ہے کہ یہ دو میکنٹ ہیں یا دو پتھر ہیں جو کہ وہ یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ یہ والا جو میکنٹ ہے ٹھیک ہے؟ اس کی اس سائٹ سے میں نزدیک کر رہا ہوں دوسرے میکنٹ کے تو فوراں یہ چپک جاتے ہیں کیا دیکھا اس نے؟ کہ جب یہ میکنٹ میں نزدیک کر رہا ہوں تو یہ فوراں چپک جاتے ہیں لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب میں اسی میکنٹ کی ریورس سائیڈ ایسے کیسے؟ اسی میکنٹ کو جب میں الٹا گھوماتا ہوں اس کی دوسری سائیڈ یہاں لے آتا ہوں اور اب میں نزدیک کرتا ہوں تو یہ نزدیک نہیں ہوتے میں طاقت لگا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح نزدیک کر بھی دیتا ہوں تو کب تک کر کے رکھوں گا؟ پھر مجھے ہاتھوں کو جھٹکا لگتا ہے اور یہ پیچھے ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ انسان اس طرح سے گھوماتا ہے اور نزدیک کرتا ہے تھوڑا سا تو پھر کیا ہوتا یہ فوراں ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں یہ چیز تھی انسان نے جو سب سے پہلے نیچر میں observe کی میکنٹس کو دیکھ کے کہ یار میکنٹ کی ایک سائیڈ تو فوراں اٹریکٹ ہو رہی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ریپیل ہو رہی ہے یہ فورس آف اٹریکشن ہے اور یہ فورس آف ریپلجن ہے بہت شورٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں سمجھ میں آگئے بات آپ کو اب یہاں میکنٹ پوائنٹ آف یو سے کیا بات ہے؟ وہی جو آپ نے پہلے سیکھی ہے کیا بتایا گیا ہے آپ کو؟ پوزیٹیو پوزیٹیو سے دور بھاگتا ہے نیگٹیو نیگٹیو سے دور بھاگتا ہے لیکن پوزیٹیو نیگٹیو کو اٹریکٹ کرتا ہے نیگٹیو پوزیٹیو کو اٹریکٹ کرتا ہے تو اس زمانے کا انسان پوزیٹیو نیگٹیو کو تو نہیں جانتا تھا بعد میں انسانوں نے اس کو پوزیٹیو نیگٹیو نام دے دئیے اس نے کہا کہ بھائی یہ جو سائیڈ ہے اور یہ دوسری سائیڈ دو میکنٹ جب ایک دوسری کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں کھچ کے چپک رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ کہ اس میکنٹ کی اس سائیڈ کو پوزیٹیو کر دیں اس میکنٹ کی اس سائیڈ کو نیگٹیو کر دیں کہ یہ پوزیٹیو ہو گیا یہ نیگٹیو ہو گیا اس میگنیٹ کی یہ والی سائیڈ پوزیٹیو ہو گئی اس میگنیٹ کی یہ والی سائیڈ نیگٹیو ہو گئی کیوں یہ اپوزٹ فورسز ہیں پوزیٹیو فورس اور نیگٹیو فورس کیا کہاں میں نے پوزیٹیو فورس اور نیگٹیو فورس یہ دو فورسز کا کمال ہے صرف اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پوزیٹیو فورس نیگٹیو فورس ایک دوسرے کو اٹریکٹ تو کرتی ہیں لیکن اگر ان کی پاور کم یا زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا بھائی پوزیٹیف فورس زیادہ بھی تو ہو سکتی ہے نیگٹیف فورس کم بھی تو ہو سکتی ہے ایسا بھی تو ہے اٹریکشن تو ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ میگنٹ ایک دوسری کی طرف اٹریکٹ کریں گے اس کی ایک سائیڈ یہ پوزیٹیف ہے اس کی ایک سائیڈ نیگٹیف ہے لیکن پاور بھی تو کوئی چیز ہے نا پاور بھی تو کوئی چیز ہے اگر اس میگنیٹ کی یہ والی سائیڈ جو ہے جو پوزیٹیو ہے یہ کم طاقتور ہے اور اس والے میگنیٹ کی یہ والی سائیڈ جو کہ نیگٹیو ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہے تو اٹریکشن تو ہوگی لیکن آپ غور کریں گے کہ یہ جو پوزیٹیو ہے جو کہ ویک ہے یہ کھچی چلی جائے گی اس کی طرف اس میگنیٹ کی اس نیگٹیو سائیڈ کی طرف سمجھ مہ رہی ہے بات میں سائیڈ سے سمجھاتا ہوں اب یہاں پر دیکھئی یہ دو مینڈ ہے اس کا یہ نیگٹیو اینڈ اور یہ پوزیٹیو اینڈ اٹریکشن تو ہوگی ایک دوسری کی طرف کھچے چلے جائیں گے لیکن یہ جو اب ان دونوں میں سے کون ایک دوسری کی طرف جائے گا جائیں گے تو دونوں ہی ایک دوسری کی طرف نیگٹیو بھی پوزیٹیو کی طرف بڑھے گا پوزیٹیو بھی نیگٹیو کی طرف بڑھے گا لیکن زیادہ کون بڑھے گا اور کم کون بڑھے گا اس کا تعلق اس کی طاقت کے اوپر ہے میں اس پوزیٹیف کو بڑھا کر دیتا ہوں یہ پوزیٹیف میں نے بڑھا کر دیا سائز میں اور یہ نیگٹیف میں نے سائز میں چھوٹا کر دیا میگنیٹ کا نیگٹیف پورشن میں نے سائز میں چھوٹا کر دیا اور اس میگنیٹ کا پوزیٹیف پورشن میں نے سائز میں بڑھا کر دیا تو اب آپ پتہ ہے کیا چیز نوٹ کریں گے آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ یہ والا مینگنٹ جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جا رہا بلکہ یہ کیا کر رہا ہے یہ والا مینگنٹ اور اس کا یہ جو پوزیٹیف پورشن ہے یہ اس والے مینگنٹ کو اپنی طرف کھیچ لے گا اپنی طرف کھیچ لے گا اٹریکشن تو ہوگی لیکن یہاں زیادہ طاقت کس کی ہے زیادہ طاقت اس پوزیٹیف پورشن کی ہے کم طاقت اس نیگٹیف پورشن کی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کو اسی طاقت کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں potential کیا بولتے ہیں potential اسی طاقت کو ہم کیا بولتے ہیں potential طاقت سمجھ میں آگئی بات ہے اسی طاقت کو ہم کیا بولتے ہیں potential اب یہاں پر یہ positive طاقت یہ زیادہ ہے اور یہ negative طاقت یہ کم ہے potential اس کے پاس بھی ہے اس magnet کے پاس positive potential potential اس کے پاس بھی ہے اس magnet کے پاس negative potential لیکن اس کی positive potential زیادہ ہے اور اس کی negative potential کم ہے تو یہ کیا ہوگا یہ اس کی طرف بڑھے گا نہ کہ یہ اس کی طرف بڑھے گا سمجھ میں آرہی بات یہ اس کو یہ اس کو اپنی طرف کھیچ لے گا خود ہی تو potential کا difference آگیا نا اس کا potential زیادہ ہے اس کا potential کم ہے یہ کیا ہے اس کو ہم کہیں گے potential difference difference in potential سمجھ میں آگئی بات آپ کو اب یہاں دیکھیں اب اس سائیڈ پہ آ جائیں تو یہ جو magnet کے positive negative portion ہیں جو ایک دوسری کی طرف attract ہو رہے ہیں اور magnet کے positive positive portion ایک دوسرے سے repel کر رہے ہیں magnet کے negative negative portion ایک دوسرے سے repel کر رہے ہیں تو کیا یہ positive اور negative کیا چیزوں کے اندر موجود نہیں ہیں کیا اس marker میں موجود نہیں ہیں کیا آپ میں اور مجھ میں موجود نہیں ہیں بالکل ہے بھئی کیونکہ ہم سب particle سے مل کے بنے ہیں آپ بھی میں بھی یہ marker بھی یہ ہوا بھی سب کچھ سب particle سے مل کے بنے ہیں مطلب سب molecules یا atoms سے مل کے بنے ہیں اور ان molecules اور atoms کے اندر کیا ہے electron proton neutron 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 تو neutral ہے اس پہ کوئی بھی charge نہیں ہے لیکن proton کے اوپر positive charge ہے اور electron کے اوپر negative charge یہ جو charge موجود ہے electron کے اوپر اور proton کے اوپر یہ charge کیا ہے basically یہ وہی force ہے proton کے اوپر proton کے اوپر جو یہ positive charge ہے proton کے اوپر جو یہ positive charge ہے یہ کیا ہے یہ وہی positive force of attraction ہے کیا کہا میں positive force of attraction ہے electron کے اوپر جو یہ charge ہے یہ negative force of attraction ہے بلکل اسی طرح جس طرح magnet کے ایک حصے میں positive force of attraction ہے اور magnet کے دوسرا حصے میں negative force of attraction ہے سمجھ میں آگئی بات بلکل اسی طرح electron جو ہے اس کے پاس negative force of attraction ہے اور proton کے پاس positive force of attraction ہے بلکل same phenomena جو ابھی آپ نے magnet کا دیکھا وہی یہاں پر particles دکھاتے ہیں attraction repulsion اب ان کی potential کی طرف چلتے ہیں تو کیا proton ایک proton اور ایک electron ایک proton اور ایک electron ان دونوں کا جو potential ہے جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں دیکھا ان دونوں magnets کا ان کا جو potential ہے ان کی جو طاقت ہے اس magnet کے اس portion کی positive طاقت ہے اس magnet کے اس portion کی negative طاقت ہے اور ان میں فرق بھی ہے تو potential difference ہمیں یہاں پر clearly نظر آ رہا ہے کہ دونوں کے potential میں فرق ہے اس کو کہتے پوٹنشل ڈیفرنس تو یہاں پر یہ جو ایک پروٹون ہے اور جو ایک الیکٹرون ہے کیا ان کے پوٹنشل میں کوئی ڈیفرنس ہے نہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ایک الیکٹرون اور ایک پروٹون کے naturally potential میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کیوں کیونکہ دونوں کے اوپر چارج سیم ہے یاد آیا آپ دونوں کے اوپر چارج سیم ہے سمجھ میں آگئی بات آپ دونوں پر چارج سیم ہے 1.6 into 10 rest to power minus 34 یا minus 31 کچھ ایسا ہی مجھے بھی یاد نہیں آرہا کولم میں چارج کو ایکس پریس کرتے ہیں کس ایک پر چارج جو ہے وہ ایک الیکٹرون ایک پروٹون پر سیم ہے اگر سیم ہے تو اس کا مطلب دونوں ایک دوسری کی طرف بڑھیں گے ایک جبکہ یہاں میگنیٹ میں دیکھا آپ نے کہ اس کا پوٹنشل بہت زیادہ ہے اس کا پوٹنشل کم ہے یہ میگنیٹ کھچا چلا جارہا ہے اس میگنیٹ کی طرف لیکن یہاں پر ایک پروٹون اور ایک پروٹون اور ایک الیکٹرون کے اوپر پوٹنشل سیم ہے طاقت سیم ہے چارج سیم ہے اس لیے دونوں ایک دوسری کی طرف بڑھیں گے اگر ہم یہاں پر ان کی طاقت میں ڈیفرنس کر دیں تو کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر میں اسی جگہ پر پروٹون میں دھیر سارے کھٹے کر دوں اور یہ الیکٹرون یہاں پر کم ہو یہاں دو الیکٹرون ہو تو اب بتائیے پوٹنشل ڈیفرنس کری ہوگا نہیں ہوگا تو بھائی یہاں پر یہی تو ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اسی کو تو کہتے ہیں سیل کا پوٹنشل ڈیفرنس یہ کیا ہے پورا کا پورا یہ سیل نہیں ہے کیا اس کو آپ گیلوینک سیل نہیں کہتے کیا اگر میں یہاں پر آپ سے بول رہا ہوں کہ اس سیل کا پوٹنشل اس سیل کا پوٹنشل ڈیفرنس اس سیل کا والٹیج اتنا ہے تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں پتا ہے آپ کو میں آپ کو ان ڈیریک میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر موجود جو پوزیٹیو اینڈ ہے یہ ہے نا اس کا پوٹنشل یہ جلکل اسی طرح بھولیے گا نہیں یہاں رکھئے گا یہ فرق رکھنا ضروری ہے ان دونوں کے پوٹنشل میں تبی تو پوٹنشل ڈیفرنس بنے گا یہاں پر بھی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا کہ یہ والا میگنیٹ اس کی طرف جا رہا ہے یہ والا میگنیٹ اس کی طرف نہیں آرہا یہ زیادہ طاقت وار اس کا پوٹنشل زیادہ یہاں پر یہ جو کوپر کے آئنس ہیں یہ جو پوٹنشل کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہائی ہے یہاں پر پوٹنشل بہت زیادہ ہے یہاں پر پوٹنشل کم ہے دو دو الیکٹرون جا رہے ہیں سمجھ جا گئی جبکہ یہاں پر بہت زیادہ ڈھیر لگا ہوا ہے کوپر کے آئنس کا سمجھ میں آگئے بار تو اس کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے کہ اس پوزیٹیو پورشن کی مثال اس گیلوینک سیل کے اندر ایسی ہے اس کے پوٹنشل کی مثال اس گیلوینک سیل کے اندر ایسے یہ بلکل اسی طرح جس طرح کہ یہ میگنٹ جو ہے اس کا یہ پوزیٹیو پورشن کے پوٹنشل کی مثال ہے اور یہاں پر یہ جو الیکٹرونز جو ہیں ان کے نیگٹیو پوٹنشل کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ یہاں پر اس میگنٹ کے اس پورشن کی ہے تو یہ جو پوٹنشل کا ڈیفرنس ہے یہاں پر پوزیٹیو پوٹنشل ہے یہاں پر نیگٹیو پوٹنشل ہے ان کا جو ڈیفرنس ہے ہم کس میں ایکسپریس کرتے ہیں ہم وولٹیج میں ایکسپریس کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے کیا ہیں 1.1 وولٹیج کا یہ سیل ہے مطلب اس کے پوزیٹیو پوٹنشل سے جب آپ اس کے نیگٹیو پوٹنشل کو مائنس کریں تو آپ کے پاس ایک جواب آئے گا دیکھیں ڈیفرنس نکالتے ہیں نا آسان سی بات اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں میں کہہ رہا ہوں اب اس کا پوٹنشل جو ہے میں جہاں میکنٹ سے اس کا پوزیٹیو پوٹنشل جو ہے میں کہتا ہوں آپ سے پلس ٹوئنٹی ہے اس کا نیگٹیو پوٹنشل جو ہے وہ مائنس ٹو ہے اس کا پوزیٹیو پوٹنشل پلس ٹو ہے اور اس کا نیگٹیو پوٹنشل مائنس ٹو ہے تو پوٹنشل کا ڈیفرنس کیا نکلے گا آپ بڑی آسان سی بات ہے بڑی آسان سی بات ہے اس میں کیا مسئلہ ہے ہم سیمپل میتھمیٹک سے پلس ٹوئنٹی میں سے مائنس ٹو چلے جائیں گے تو پلس کا ایٹین بچ جائے گا یہ آ جائے گا یہ کیا ہے فرق آیا ہے نا آپ کے پاس مائنس کرنے پر ایسی بات ہے تو اس کا پوٹنشل جو ہے وہ پلس ٹوئنٹی ہے اس کا نیگٹیف پوٹنشل جو ہے وہ مائنس ٹو ہے اس میں سے اس کو جب مائنس کریں گے آپ کے پاس جواب کیا آئے گا پلس کا ایٹین سمجھ ماری بات آپ کو پلس کا ایٹین یہ جو آپ کے پاس جواب آیا ہے یہ کیا ہے یہ ڈیفرنس ان پوٹنشل ہے جس کو آپ پوٹنشل ڈیفرنس کہہ رہے ہیں اب یہاں تو یہ نمبر ہیں میں اس کو نام دیتا ہوں وولٹ کا یہ جو ہے ہمارے پاس اس میگنیٹ کا یہ جو نیگٹیف پوٹنشل ہے یہ مائنس ٹو وولٹ ہے اور اس میگنیٹ کا یہ جو پوزیٹیف پوٹنشل ہے یہ پلس ٹوئنٹی وولٹ ہے تو پوٹنشل ڈیفرنس جو نکلے گا وہ کتنا نکلے گا ایٹین وولٹ نکلے گا میگنیٹ سے بات سمجھ آگئی اب یہاں پر آجائیں یہ جو گیلوینک سیل ہے یہ اس کا کیا ہے پوزیٹیف پورشن اور یہ کیا ہے نیگٹیف پورشن دیکھیں پوزیٹیف بڑا بنا رہا ہوں یہ بڑا پوزیٹیف یہ نیگٹیف چھوٹا سا آپ یاد کریں آپ کو بیٹریز کے اوپر سائن نظر آتے ہوں گے پلس مائنس کے ایک سائز بڑا ہے چھوٹا ہے کچھ اس کے سم یہ اتنا بڑا پلس بنایا ہے کیونکہ یہاں پر جو پوزیٹیف پوٹنشل ہے وہ بہت زیادہ ہے اس گیلوینک سیل کے اندر کوپر آئینس کی وجہ سے یہاں پر جو نیگٹیف پوٹنشل ہے وہ بہت کم ہے الیکٹرون کی وجہ سے اسی لیے کیا ہوگا کہ یہ الیکٹرون کھچے چلے جائیں گے اس سائیڈ پر یہ الیکٹرون کھچے چلے جائیں گے اس سائیڈ پر جیسے کہ یہ میکنیٹ کھچا چلا گیا تھا اس میکنیٹ کی طرف سمجھ مار یہ بات آپ کو یہ پر اس میکنیٹ کے نیگٹیف پوٹنشل کو میں نے کہا تھا پلس ٹوئنٹی وولٹ تو یہاں پر بھی تو یہی ہوگا یہ دو سیل ہیں گیلوینک سیل پتا ہے نا آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے یہ ہاف سیل ہے اور یہ والا بھی ہاف سیل ہے اس کا الگ پوٹنشل ہوگا اس کا الگ پوٹنشل ہوگا اس کا پوزیٹیف پوٹنشل بہت زیادہ ہوگا اس کا الگ puts بہت کم ہوگا اس کا پوزیٹیف پوٹنشل وولٹ میں ہوگا اس کا الگ پوٹنشل بھی وولٹ میں ہوگا اور جب اس پوزیٹیف پوٹنشل جو کہ بہت زیادہ ہے وولٹ میں اور یہ الگ وٹنشل جو کہ بہت کم ہ کریں گے ایک آسان جو انسان الیکٹرو کیمسٹری کو نہیں سمجھتا وہ آسان سی بات کرے گا اس کے سامنے اگر ایک بیٹری نظر آئے جائے تو وہ بولے گا یہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے کیا بولے گا یہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے بھائی یہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے بارہ وولٹ کی بیٹری ہے یہ یہ پچاس وولٹ کی بیٹری ہے تو وہ جو بتا رہا ہے نا آپ کو کہ بھائی یہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے تو اصل میں وہ آپ کو potential difference بتا رہا ہے وہ indirect way میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس battery کے اندر جو positive حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو negative حصہ ہے وہ بہت کم ہے اور ان positive حصے کو battery کے ہم والٹ میں لیتے ہیں negative حصے کے potential کو بھی ہم والٹ میں لیتے ہیں اور جب positive حصے کے potential کو جو ہم نے والٹ میں لیا ہے اور negative حصے کہ پوٹنشل کو جو ہم نے وولٹ دیا ہے ہم ان کو مائنس کرتے ہیں اس کا ڈیفرنس نکالتے ہیں تو وہ ڈیفرنس ہمارے پاس کیا آ رہا ہے بارہ بارہ وولٹ سمجھ میں آرہی ہے بات سمجھئے ذرا اس کونسپٹ کو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اب سیل پوٹنشل بھائی سیل پوٹنشل اصل میں سیل کا وولٹیج ہے یہاں سیل سے مطلب آپ بیٹری لے لیں بیٹری ایک ہی بات ہے فیلال ابھی فیلال ایک ہی بات سمجھ لی تو بیٹری پوٹنشل بیٹری کا پوٹنشل بیٹری کا وولٹیج بیٹری کا پوٹنشل ڈیفرنس بیٹری کا اسی کو ہم کیا نام دے رہے ہیں سیل پوٹنشل تو گیلوینک سیل جو ہے اس کے اندر بھی نیگٹیف اور پوزیٹیف پوٹنشل جو ہے اس میں فرق ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوٹنشل ڈیفرنس سمجھ میں آگے بات یہ ہے وہ سارا کا سارا کونسپٹ جو کہ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ الیکٹرونز پہلی بات یہ ہے کہ فیلال کیوں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا دوبارہ سے انسان نے شروع سے نیچر میں یہ چیز دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں دوسری چیزوں سے ریپیل ہو رہی ہیں کچھ چیزیں دوسری چیزوں کی طرف میں اوبزرف کرتا وہاں رہا ہے بعد میں جن چیزوں میں اس نے اس کو اوبزرف کیا ان پتھروں کو اس پتھروں کو اس نے میگنٹ کا نام دیا پھر آگے ترقی ہوتی گئی تو انہی میگنٹ جو ہیں پتا چلا کہ اس کے دو حصے ہیں ایک پوزیٹیو حصہ ہے دوسرا نیگٹیو حصہ ہے تو یہ نیچر میں انسان نے اوبزرف کیا اور پھر پوٹنشل کا پتا چلا کہ اس میگنٹ کا پوزیٹیو پوٹنشل زیادہ ہے اس میگنٹ کا نیگٹیو پوٹنشل کم ہے تو کون کس کی طرف جائے گا یہ بات بھی پتہ لگ گئی اس کو یہی چیز اپلائی کی انسان نے میگنٹ سے آگے نکل کے یہ میں نے پوری ہسٹری بتائی ہے پوری ہسٹری بتائی ہے دسکوری آف الیکٹرون بیسکس کیمسٹری بیسکس کی جو ہے وہ پلیلسٹ پڑی ہوگی اس میں دیکھیں آپ ساٹھ ستر ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے وہاں دیکھیں دسکوری آف الیکٹرون کے نام سے ویڈیوز پوری سیریز پڑی ہے ساری بنیادی چیزیں اس کے اندر میں نے سمجھائی ہے ساری چیزیں دسکوری آف الیکٹرون کے اوپر پوری ہسٹری بتائی ہے الیکٹریسٹی کی میگنٹیزم کی ڈسچارج ٹیوبز کی کیونکہ یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کو الیکٹرون کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دسکور ہوا کیسے اٹھارہ ویڈیوز ہیں وہ ون ون کر کے دیکھیں بڑا مزہ آئے گا آپ کو پوری تاریخ کا پتہ چلے گا اسٹری کے پتہ لائے گا ڈسکوری آف پروٹون جو ہے اس کی چھے سات ویڈیوز ہیں اسی طرح ڈسکوری آف نیوٹرون جو ہے اس کی بھی ویڈیوز ہیں اسی پلی لسٹ کے اندر مول کا کونسپٹ پڑا ہوا ہے بارہ ویڈیوز بنائی ہیں صرف مول کے کونسپٹ کو سمجھانے کے لیے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ سری وہ دیکھئے سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے بھائی تو سیل پوٹینشل پوٹینشل ڈیفرنس وولٹیج اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی سیل پوٹینشل کیا ہے آپ بولیں پوٹینشل ڈیفرنس ہے آپ سے کوئی وولٹیج پوچھتا ہے یہ کیا ہے آپ بولیں پوٹینشل ڈیفرنس ہے آپ سے کوئی الیکٹروموٹی فورس پوچھتا ہے یہ کیا ہے آپ بولیں potential difference سمجھ میں آگئی بات آپ کو تو یہ part one ہے اصل میں اس کا cell potential کا یہ part one ہے ابھی next part کے اندر جو میں باتیں کروں گا اور اس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہ کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم book کے مطابق چلتے ہیں یہ book کے مطابق ہے سارا کا سارا پہلے یہ چیز note کر لیجئے گا کہ آپ جو ہے ہمارے پاس یہ cell potential electromotive force potential difference electrode potential ویسے electromotive force میں اور cell potential میں potential difference میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو ذہن علج جائے گا ورنہ ابھی آپ کا صرف ان سب کو آپ ایک ہی نام دیں potential difference voltage potential difference ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے standard electrode potential standard electrode potential اس کو ہم دیکھیں گے یہ SEP کہلاتا ہے standard electrode potential of a single half cell اس کو دیکھیں گے اگلی ویڈیو کے اندر جس کو ہم capital E نوٹ سے represent کرتے ہیں electrode potential اور electrode potential کی type oxidation potential reduction potential ان کو ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو کے اندر آئیو پی اے سی نومنکلیچر جو ہیں آئیو پی اے سی کی ریکمنڈیشنز ہیں کچھ اس کو لے کے کہ oxidation potential کو ختم کر کے آئیو پی اے سی بولتا ہے کہ بھائی آپ صرف reduction potential نے یہ کون سا کونسپٹ ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر reference electrode جو ہے یہ کیا ہوتا ہے reference electrode اس کے اندر standard hydrogen electrode جو ہے یہ کیا ہوتا ہے standard she جس کو کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد جو ہے standard hydrogen electrode جو ہے اس کے structure کو بھی discuss کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر ہی ٹھیک ہے اور پھر اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ہم اس method کو discuss کریں گے کہ یہ voltage آپ find out کیسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ galvanic cell کا voltage 1.1 volt ہے تو یہ 1.1 volt آیا کیسے کون سے طریقے کو استعمال کیا گیا یہ بھی ہم دیکھیں گے وہ determination of zinc ہے determination of copper ہے اس کے بعد electro chemical series کا concept ہے آپ بک کے اندر دیکھیں سارے topics ابھی آگے discuss ہوں گے ٹھیک ہے بھائی تو یہ part 10 ہو گیا cell potential potential difference کا جس کو بھی یہ ویڈیو recommend کریں آپ مہربانی کر کے اس کو یہ بتائیے گا کہ part 1 لے دیکھ لو یار اس chapter کا یہ part 10 ہے part 1 دیکھو part 1 part 2 part 3 پوری ترتیب سے آگے چلو electro chemistry کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جو کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اس concept کو سمجھنے کے لیے اور یہ وہ chapter ہے یہ electro chemistry والا جو کہ آپ ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں ای کیٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا بچے کچھ اگر مجھے انڈیا سے سن رہے ہیں جی مینز ایڈوانس ٹھیک ہے یہ وہاں کے ٹیسٹ ہیں تو وہ qualify کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ electro chemistry جو chapter ہے نا اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں سمجھیں گے تو جواب دینے کے قابل ہوں گے ادروائز دکھیں مار رہوں گے پھر آپ لوگ اپنے mcqs کے اندر ٹھیک ہے بہت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا no like no subscribe only share